موسیقی 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 ہیں کہ راجیو گاندھی کے کہنے پہ بدایوں آئے تھے اندرا گاندھی کی موت کے بعد گاندھی پریوار سے آپ کے رشتے ہیں تو اب جب چوراسی میں بدایوں آئے تھے آپ اب چلا ہے دو ہزار انیس تو دو ہزار انیس میں بدایوں کے لئے کیا ایجنڈا ہے آپ کا دیکھیں بدایوں سے جب میں جوڑا چوراسی میں تو یہاں بہت برا حال تھا سڑکوں میں بہت گڑے تھے پورا ہمارا تین یا چار اسیملی بلکل ڈرائی تھی تو میں نے یہاں پہ پلوں کے جال بچھائے میں نے یہاں پہ ہمارے سیسوان اسیت اور بلسی میں ٹیوویل کے جال بچھائے پچاس پچاس سو سو ٹیوویل لے کے آیا کہ یہاں کی آہ کھیتی بڑے چوراسی میں ہی یہاں پہ کوئی ادیوگ نہیں تھا میں راجیو گاندھی صاحب سے کہہ کے اور جی آڈی ٹاٹا صاحب سے کہہ کے ٹاٹا کیمکلز آف اٹلائزر اس زمانے میں ساتھ سو کروڑ کی لاغت کا لائیا اس کے بعد یہاں پہ میٹر گیج لائن تو تھی براؤڈ گیج نہیں تھی پھر میں نے جب گجرال صاحب پردار منتری تھے اور پاسوان صاحب ریلیو منسٹر تھے میں ان کو یہاں لے کے آئے دونوں یہاں آئے بدائیوں میں انہوں نے میٹر گیج سے براؤڈ گیج کنورجن کا انانسمنٹ کیا وہ بڑی لائن بنی یہاں پہ پہ چھوٹے چھوٹے اسکولز پولیٹیکنیکس یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا چھوٹے پولیاں ہمارے ڈسپنسری یہ ساری چیزیں میں نے کی آپ کے حال فیلال آپ کے آولا سیڑ سے لڑنے کی خبر آئی تھی کہ آپ آولا سیڑ سے لڑنے کی بات چیز چل رہی ہے آپ کی شاید سماجوادی پارٹی میں پھر سے واپس جانے کی بات چیز سن رہی ہے کیا سچائی ہے اس میں یہ بلکل غلط ہے یہ بلکل غلط ہے میرا کبھی بھی سماجوادی پارٹی میں جانے کا واپس جانے کا ارادہ نہیں تھا کیونکہ مجھے روک کون سکتا تھا کہ میرا ارادہ ہو سماجوادی پارٹی میں جانے کا مگر میرا بلکل ارادہ نہیں تھا میں پچھلا چناؤ آہ دو ہزار آہ چودہ کا آمولہ سے ضرور لڑا اور اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ مایابتی جی نے میرے چھوٹے بھائی کو ٹکٹ دے دیا بدائیوں سے آہ بہوجان سماج پارٹی کا اس کے بعد کیا سمجھوتا ہوا دھرمیندی آدب جی سے مجھے نہیں معلوم مگر ایک مہینے پہلے وہ ٹکٹ کارٹ دیا گیا میں آمولہ جا چکا تھا تب تک مہا گڑ بندن کے بڑے نیت آرے کانگرس کے بڑے نیتائم آف کیجے گا لیکن مہا گڑ بندن کو یو پی میں خاص کر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں کاغذ پہ ہوتی ہیں اور نیچے لیول پہ وہ ٹرانسلیٹ نہیں کرتی ہیں مجھے جو فیلنگ ہو رہی ہے یہاں جب میں گھوم رہا ہوں کہ یہ مہا گڑ بندن جو ہے یہ اگر آپ اس کی ارثمیٹکس دیکھیں تو بہت ہی سٹرونگ ہے کہ یادو مسلمان شیڈول کاسٹ ان کو تو کسی ایک پاس جانے نہیں چاہیے ووٹ مانگنے کے لیے مگر سچائی کیا ہے کہ بدائیوں میں ساڑھا چار پانچ لاکھ مسلمان ہیں نبوے فیصدی مسلمان پہ چانوے فیصدی مسلمان میرے ساتھ ہیں آج آپ خود بھی اندازہ لگا لیجے کہ میں جہاں میں کھڑا ہوں وہیں آپ میٹنگ کا محل دیکھ لیجے اس کے واجہ میں جاتا ہوں جاتا ہوں جاتا ہوں نے مجھ سے کہا کہ صاحب ہم نے زندگی بھر ہاتھی کا بٹن دبایا ہے ہم سے سائیکل کا بٹن نہیں دبے گا ہماری تو ہمیشہ سے لڑائے رہی ہے ہم تو ہاتھ کے پنجے کا بٹن دبا دیں گے ہم سائیکل کو نہیں دیں گے تو اوپر ان کا کچھ بھی ہو جائے نیچے جو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے وہ مجھے اس میں بلکل ہی الگ پچھر نظر آ رہی ہے اچھا کانگریس نے کہا تھا کہ یادو پریوار کا جہاں سے بڑا کینڈیڈیٹ ہو یادو پریوار جہاں سے بھی لوگ سبا چناؤ لڑے گا یا کوئی بھی صدس وہاں سے بڑا پرتیاشی نہیں کھڑا کیا جائے گا لیکن فر بھی دھرمیندر یادو کے خلاف سلیم اقبال شیروانی کھڑے ہیں دیکھیں مجھے ایک وہ آیا ہے میں روکوں گا ایک سیکنڈ کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں آپ کی زد بھی ہے کیا میرا بڑا بڑا فون کہا ہے زدہ لے کیا ہو زد میری دیکھیں مجھے جو کچھ بھی راجنیت میں ملا ہے میری پیدائش علاباد میں بھی مگر میری راجنیتک پیدائش جو ہے وہ بدائیوں میں بھی اور جو کچھ بھی مجھے آج میں پانچ دفعہ سانسد بنا میں ودیش منتری بنا سواس منتری بنا یہ بدائیوں کے لوگوں کی دین ہے تو میں بدائیوں سے اپنے رشتہ کیسے توڑ سکتا ہوں اور بدائیوں کے لوگوں نے اتنا مجھے دیا ہے کہ مجھے تو اگر میں دوبارہ بھی پیدائش لے کے واپس آؤں میں وہ قرضہ نہیں اتار سکتا تو میری کوشش یہی ہے کہ میں جتنا جتنا ان لوگوں کی خدمت کر سکوں اور ساتھ ساتھ اپنے ملک کی خدمت کر سکوں وہ میں کرتا رہوں گا یعنی زد ہے کہیں نہ کہیں نہیں زد ہے دیکھیں میں کہیں اور سے لڑنا ہی نہیں چاہتا تھا بدائیوں نے مجھے اپنا بنایا ہے بدائیوں نے مجھے وہ کیا ہے تو میں بدائیوں سے جو میرا رشتہ ہے وہ اتنا پکا رشتہ ہے کہ میں اس کو توڑنا نہیں چاہتا دوسری بات میں آپ سے ایک اور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرے پاس ایک وہ آیا ہے ایک فگر آئی ہے جو آپ ان کی خاندان کی بات کر رہے ہیں کہ مولائم سنگھ جی مہنپوری سے لڑنا ہے اکھلیش یادب جی آزمگر سے لڑنا ہے ڈیمپل جی کننو سے لڑنا ہے ان کے چچرے بھائی دھنمیند یادب صاحب جو ہیں وہ بدائیوں سے لڑنا ہے چچا بہرائی سے لڑنا ہے ماما اٹاوا سے لڑنا ہے سالی کھیری سے لڑنا ہے سالہ اکبرپور سے لڑنا ہے اور چھوٹا بھائی فروز آباد سے لڑنا ہے تو آپ کیا ساری سیٹے چھوڑ دیئے کانگریس اچھا تو اچھا ایک تو دین چیزیں جاننا چاہیے بھائیزہ 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 کورمی بنا مسلم کی کارٹس یہاں پہ ہو رہی لمبے سمجھ سے خاص کا ٹرین کانڈ کے بعد سے یہاں پہ کورمیوں میں نون یادو او بی سی جو ہیں اور مسلموں میں ایک خاصا انتر دیکھنے کو ملا ہے ایک خاصا ٹکراؤ دیکھنے کو ملا ہے ہم لوگ کئی گاموں میں بھی گئے وہاں پہ بھی یہ بولنے کو ملا کورمی صاف کر رہے ہیں مسلمانوں کے ایسے الائنگ نہیں ہو سکتے ہیں تو ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیول مسلم ووٹ سے یا کورمی ووٹ نون یادو او بی سی ووٹ لیے بینہ آپ سانسد چونے جا سکتے ہیں دیکھیں سانسد وہ بنتا جس کو ہر طرف کا ووٹ پڑتا ہے آپ ایک پٹیکلر کمیونٹی کے ووٹ سے سانسد نہیں بن سکتے مجھے ہمیشہ ہر طرف کا ووٹ پڑا ہے میری ایک چھبی ہے جس سے مجھے بہت سارے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں اور مجھے ووٹ دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سانسد یا کینڈڈ وہی جیتا ہے جس کو مسلمان یادو تھاکور براہمن کرمی مراؤ جاٹف سب ووٹ پڑے میں اپنی طاقت یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ہر برادری میں ووٹ ہے دھروین ریادو کہتے ہیں کہ یوپی میں کانگریس کے پاس دو تین ہی بڑے نیتہ ہیں آج ہی میری بات ہوئی تھی کچھ ہی بڑے نیتہ ہیں باقی اور کس پارٹسیٹ پر انہوں نے بڑا نیتہ کھڑا کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ کہنا تو بالکل ہی غلط ہے کیونکہ راج ببر بھی لڑنا ہے سنجے سنگھ بھی لڑنا ہے میں بھی لڑنا ہوں اور اگر آپ اور دیکھیں آر پی این سنگھ ساپ بھی لڑنا ہے دھرمین دیادو صاحب کی نظروں میں ہو سکتا ہے چھوٹے نیتہ ہوں مگر ہماری پارٹی کے تو بڑے نیتہ ہیں سب آخری سوال چلتے چلتے یہ سب کے من میں رہتا ہے آپ کانگریس کے بڑے نیتنا ہے اس لئے آپ سے سوال راحل گاندی دو سیٹوں سے کیوں چناؤ لڑ رہے ہیں دیکھیں جب موڈی جی بنارس آئے تو ایک پرپس سے آئے کہ بھئی اگر یو پی میں سب زیادہ سیٹے ہوتی ہیں اگر میں بنارس سے چناؤ لڑوں گا تو میری پارٹی اس سے انفلنس ہوگی لوگ انفلنس ہوگے اور وہ ہوا آپ نے دیکھا دو ہزار چودہ میں بی جی پی کو بہت ساری ستیں انتر پردیش سے ملی راحل گاندی کا وہاں پہ کیرالا کی سیٹ پہ کھڑا ہونا اگر وہاں پارٹی کو طاقت دیتا ہے تو میں تو اس میں کوئی بری بات نہیں سمجھتا کہ وہ وہاں سے چناؤ لڑنا ہے کبھی کبھی جو ہمارے بڑے نتا ہوتے ہیں وہ ایک میسیج بھی بھیجتے ہیں کہیں لڑکے کہ بھئی یہاں پہ ہماری پارٹی کو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ اچھا پروفارمنس ہو تو راحل گاندی کا وہاں جانا ایک میسیج ہے کہ ہم ہاری پارٹی وہاں کیرالا میں بھی اس دفعہ بہت چاہ کریں تو یہ ہیں سلیم شروعانی صاحب بدائیوں سے ہماری لوگ سبح سیٹ کی کوریت جاری رہے گی دی لیلنٹ آب دیکھتے رہیے گا ایپ سٹال کیجئے فیس بک پیج کو لائے گی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تب تک کے لئے شکریہ موسیقی